لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہی واصحابہ و بارک و سلم و صلو علیہ و سلم و تسلیمہ لہا آج جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جب اللہ تعالی کا بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس گناہ پر نادم ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے رب سے مغفرت مانگتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے خضرت ابو قریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ سمعتو میں نے سنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قال کہ حضور نے فرمایا کہ اِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَمَّن ایک آدمی نے گناہ کیا راوی نے کبھی یہ الفاظ کہے کہ ایک شخص سے گناہ سرزد ہوا تو بہرحال تو وہ عرض گزار ہوا کہ اے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا اے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا کبھی یہ الفاظ کہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا پس اے میرے رب تُو مجھے بخش دے یہ جو الفاظ ہے نا ان الفاظ تک پہنچنا بندے کا کام ہے ان الفاظ تک پہنچنا یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ گناہ کرتے ہیں پر اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے ان لوگوں پر جو گناہ تو کر بیٹھتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد اس گناہ پر نادم ہوتے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں اور پھر اپنے رب کے حضور اس کا دروازہ کھٹ کھٹا دیں کہ اے ہمارے رب ہم گناہ کر بیٹھے ہیں یا اے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا ہوں پس تُو مجھے بخش دے فَخْفِرْ لِي یہ تو بندے کا کام ہو گیا اب آگے بھی تو وہ رب ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے فَقَالَ رَبُّهُ چنانچہ اس کے رب نے فرمایا اَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنبَ اللہ اکبر تو یہ جو تم جاتے ہو نا اپنے رب کے دروازے پر اور وہاں جا کر گناہوں کی معافی مانگتے ہو یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اے ہمارے رب اے میرے رب تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کرے تو اے میرے رب مجھ پہ رحم فرما میرے گناہوں کو معاف کرتے میرے گناہ بہت زیادہ ہیں پر تیری رحمت بھی تو بہت زیادہ ہے تو اس لئے اللہ عز و جل فرماتے آئے اَعْلِمَ عَبْدِي مِنَا بَنَّا جَانتَا ہے اَنَّ لَهُ رَبًّا اس کا جو رَبْهِنَا يَغْفِرُ الذَّنبَ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے وَيَأْخُذُ بِهِ سبحان اللہ اور اس کے باعث معاخضہ کرتا ہے لہٰذا اے میرے بندے غفرت لعبدی میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اس کے بعد جب تک اللہ تعالی نے چاہا وہ گناہ سے باز رہا پھر اس نے گناہ کیا یا اس سے گناہ سرزد ہو گیا تو پھر نادم ہوا تو اس نے عرص کیا کہ اے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا یا مجھ سے گناہ ہو گیا پس مجھے بخش دے تو اس کا پاک پروردگار فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے باعث معاخضہ کرتا ہے کہ اگر گناہوں پہ پکڑ ہو جائے تو پھر سزا میرے گا اور بخش دیا جاؤں تو پھر معاف ہو جاؤں گا جنت میں جاؤں گا تو معاخضہ کرتا ہے پس میں نے اپنے بندے کو پھر بخش دیا سبحان اللہ پھر وہ بندہ ٹھہرا رہا جب تک اللہ نے چاہا پھر اس نے گناہ کیا اور کبھی یہ کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا اس کے بعد راوی کا بیان ہے کہ وہ بندہ پھر عرض گزار ہوا کہ اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا یا میں پھر گناہ کر بیٹھا تو مجھے بخش دے تو آپ دیکھ رہے ہیں تقرار ہے نا اس نے جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اس نیت سے مانگی کہ نہیں کروں گا پھر نفس پہ قابو نہ رکھ سکا کر بیٹھا تو پھر آ جائے اپنے رب کے پاس پھر معافی مانگ لیں پھر وہ معاف کر دیتا ہے پھر بندہ رکا رہتا ہے پھر کبھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے پھر اپنے رب کے پاس آ جاتا ہے کہتا ہے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا یا میں گناہ کر بیٹھا پس تو مجھے بخش دے یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے پس تو مجھے بخش دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور ان گناہوں کے سبب پکڑتا ہے لہٰذا میں نے اپنے بندے کو تیسری دفعہ بھی بخش دیا پس جو چاہے کریں سبحان اللہ اور اس حدیث میں تو تین کا ذکر ہے تم بار بار اپنے رب کے پاس آونا اس نیت سے توبہ کروکے پھر نہیں کروکا جب آوکے وہ معاف کرے گا جب آوکے وہ معاف کرے گا کیوں؟ کیونکہ وہی تو ہے معاف کرنے والا نہ کہیں جہاں میں اماں ملی نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز میں سبحان اللہ یہ حدیث امام بخاری نے الصحی البخاری میں روایت کیا ہے اس کو کتاب التوحید میں لے کر آئے ہیں باپ قائم کیا ہے کہ قول اللہ تعالی یریدون ان یبدلو کلام اللہ حدیث نمبر 7068 علاوہ عزیز کو امام احمد بن حنبل نے المسنت امام احمد بن حنبل میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 9245 اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 7608 وقال الحاکم امام حاکم کہتے ہیں هذا حدیث صحیح علا شرط الشیخین یہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر درجہ صحیح کی روایت ہے اور اس کو امام بخاری نے تو روایت کیا ہے امام مسلم نے اس کو گرچے روایت نہیں کیا لیکن امام مسلم کی جو حدیث صحیح کی شرائط ہیں اس پر یہ پوری اترتی ہے اس زبن میں اگر آپ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو کتابیں ہوتی ہیں الصحیح ہو گئی السنن ہو گئی جامع ہو گئی مستدرک ہو گئی تو اس پر ایک درس میں نے دیا تھا چند سال پہلے اگر آپ کو نہ ملے تو بتائیے گا وہ میں آپ سے پھر شیئر کروں گا جس میں اس بات کی ایکسپلینیشن ہے کہ یہ جو کتابوں کے ٹائٹلز ہوتے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتا ہے اثر کس کتاب کا نام ہوتا ہے مستدرک کس کو کہتے ہیں جامع کون سی کتاب ہوتی ہے صحیح کون سی کتاب ہوتی ہے کیا امام بخاری اور امام مسلم کی صحا کے علاوہ بھی کوئی کتابیں ہیں جو الصحیح کے ٹائٹلز ہیں پھر ایک ہم نے درس دیا تھا وہ بھی چند سال پہلے وہ آپ لوگوں نے بہت پسند کیا کہ یہ جو حدیث کی کیٹیگرائزیشنز ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے صحیح کیا ہوتی ہے حسن کیا ہوتی ہے غریب کیا ہوتی ہے مشہور کیا ہوتی ہے مرسل کس کو کہتے ہیں تو وہ بھی ایک درس ہے یہ دو دروس ہیں اگر آپ ان دروس کو سن لیں اور بار بار سنیں تو پھر یہ چیزیں ازبر ہو جائیں گی آپ کو پھر یہ ٹرمنالوجی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی بہرحال اس کو علاوہ ازیم امام بحقی نے بھی السنن الكبرہ میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 20,553 اسی طرح اس کو الاربعون الصغرہ میں بھی روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر نو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور کبھی ہم گناہ کر بچیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ